اب خبریں تفصیل سے سنی یونیٹڈ فورم کی جانب سے منگل کے روز ڈاکٹر حافظ مظفر سن خان کے مکان میں ایک پریس کارفنس کا انعقاد عمل میں آیا سنی یونیٹڈ فورم آف انڈیا نے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے مولونوں کو پھانسی کی صدا کے تیعین کے لیے مسلم اور سیکولر دہینیت کے حامل راکین پارلیمان و اسمبلی سے ایک نئے خانون بنانے کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے منگل کے روز ویڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے مولانا سید شاہ اولیہ حسینی مرتضہ پاشا خادری اور ڈاکٹر حافظ مظفر سن خان بندے نوازی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں مسلم اور سیکولر جماعتوں کے حراکین پارلیمان و اسمبلی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے لوگوں کو سخت سے سخت خانسی کی صدا کے لیے نئے خانون بنانے کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی مدف کے خلاف زبان درادی کی جراعت نہ کر سکے سننی یونیڈٹ فورم نے ہیدراباد پولیس کی تتائش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے مولانا سونو ڈنگر کی گرفتاری میں اہم رول ادا کیا ہے چنانچہ فورم نے پولیس سے امید ظاہر کیے کہ وہ مولانا کے خلاف صف تزخت کاروائی کرے گی اس کے علاوہ سننی یونیڈٹ فورم نے مولانا کو کیفر کردار تک پہنچانے تک اپنا اتجاز جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے میمار آف پارلیمنٹ اور سکلر میمار آف اسمبلی چاہے کوئی بھی ریاست کے ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے ساوانین کو جو ہے بنانے کے لیے آواز بلند کریں چاہے کسی بھی مذہب کی ماننے عالم کی جہاں جذبات کو ٹھے پہنچا جاتا ہے پھر اس ٹھے پہنچنے کی وجہ سے شہر کا ریاست کا یا ملک کا امن و درہم برہم ہونے کی جہاں گنجائش رہتی ہے تو ویسے لوگ جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا جو ہے کوئی خانون بنا دیئے کہ کم از کم ان کی سزا پھانسی یہ ہماری گزارش ہے چاہے کسی بھی مذہب کے خلاف جو کوئی بھی یعنی زبان درازی کرتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی کاسٹ کوئی بھی کمیلیٹی کوئی بھی ریجن کا ماننے والا ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائے لینے کی جو ہے ایسا خانون بنا جائے کہ اس کے سزا سوائے پھانسی کے اور کوئی نہ ہو اس لیے کہ ایسے لوگوں کی زبان کو لگام لگ سکتا ہے تو تب ہی لگ سکتا ہے موجودہ خانون میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ لوگ آپس کے دونوں مذہب کے بیچ میں جو ہے نفرد تھیلانے کا جو سچن ہے وہ سچن ان جیسے ملونوں کے لیے ناکافی ہے کہ ان جیسے ملونوں کے لیے خاص خانون تیار کرے اور حکومت چاہی اور مماران پارلیمنٹ اور مماران اسمبلی اسمبلی جو کوئی بھی اگر اسی عوال اٹھاتے ہیں تو ضرور حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے غور کریں گے اور خانون نیا بنیں گا تو پھر ایسے ملونوں کو جو ہے کسی بھی مذہب کے بارے میں دمان ذراضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اس لگوں کو خوف بھی رہنگا کہ اس کی صدا کڑی سے کڑی ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں سونی اونیٹ ایک فرمات انڈیا شہر میں ملک میں امن کی فضا ہمیشہ برخرا رہے اور یہ امن کی پر فضا میں جو ہے لوگ اچھے سے انداز میں زندگی کی گزارنے کی کوشش کر رہے اور گزارے ہیں یہ ہمارا مقصد اور پھر دوسری چیز بلخصوص سٹی پولیس تو سٹی پولیس ہی ہے اس میں کمیشنر پولیس سٹی حدرباد مہندردی صاحب اور ان کے ساتھی اور بلخصوص بی سی پی سوزون بی ستینا نیو صاحب اور ان کے سابار نینجنر ایڈیشنل ڈی سی پی اور ای سی پی چارمنار کی بڑی کارکردگی رہی اس مسئلے میں ان کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں گورمنٹ اپتے لنگانا سے ان آفیس حرص کو وہ ایزازات کے ساتھ نوازے تاکہ ان کی حمد افضائی ہو اور پھر جب کبھی کوئی بھی کمیشنر ہارمونی کو ڈیمیز کرنے کی کوشش کرے تو ان کی حمد افضائی کی وجہ سے یہ لوگ بروقت جو ہے کاروائی کرتے رہے ہیں اور امن کو ایزازات کو برقرار رکھیں اور کسی مخصوص مذہب کی دلازاری کرنے والوں کو جرد سے جرد گرفتار کریں اور دلازاری سے بچانے کی کوشش ہے